شفکر محمد صاحب وفاقی حکومت نے اس پہ کوئی پولیسی لائن لیے کیونکہ ایک پولیسی لائن آ رہی تھی انفرمیشن ایڈوائزر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کہ ہم خود اس کا فرنزک آڈٹ کروائیں گے اب لگتا ہے کہ بظاہر حکومتی لائن کچھ تبدیل ہوئی ہے وہ کہہیں کہ جی عدلیہ خود اس کا نوٹس لے تو حکومت نے کچھ فیصلہ کیا کہ اس پہ کرنا کیا ایک تو ایٹران جنرل صاحب نے بتایا کہ جی سائبر لوز وہ بھی اپلیکیبل ہو سکتے ہیں اس پہ دیکھیں وہ تو ایک بلکل ایک لیگل بات ہے ہو سکتے ہیں اور شاید ہوں گے لیکن جوڈیشری کو ٹیک کیا گیا یعنی کہ جج کو ٹیک کیا گیا کہا گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے جج نے کسی کے کہنے پہ دیا یا وغیرہ وغیرہ اور وہ جج نے ڈینائی کر دیا اس نے کہا کہ یہ ساری جو ویڈیو ہے یہ ساری کنکاکٹڈ ہے اس کو تو اب یہ بارے ثبوت جو ہے وہ محترمہ پہ ہے جنہوں نے یہ ویڈیو پیش کی اب نون لیک پہ ہے اب وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ پیش کریں جو صاحب جو لے کے آئے تھے آپ کو پتا ہے کہ یہ ابھی جو عربر بنصور صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ ویڈیو یا آڈیو بناتے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ کٹا کہاں پہ ہے کس چیز کو کس سے جوڑا گیا تو اس کو کہتے ہیں فورنزک انیلیسز تو فورنزک انیلیسز یہ پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ جو اندر الزام لگائے ہیں کیونکہ جوڈیوشری نے اور جج نے تو اپنے اس کا جواب دی دی ہے لیکن مجھے بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ مرتبہ بحاب صاحب نے جس واقعہ کا ذکر کیا اس میں اگر آپ کو یاد ہے کہ جوڈیوشری نے ایک ڈیٹرمنیشن کی کہ جی یہ واقعی درست تھی اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کالدم قرار دیا تو اس میں بھی ڈیٹرمنیشن ہونے کی ضرورت ہے کبھی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جج کہتا ہے غلط ہے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نونلی کا پرانا ایک طریقہ ہے جوڈیوشری کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اٹیک کیا جوڈیوشری کے اوپر سپریم کورٹ پہ حملے کیے اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ نیب کے چیئرمن کی اوپر بھی انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹوڈیو بنایا ہوا ہے جہاں پہ اس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں نونلیگ نے جاری کیا حکومت یہ ڈیٹرمنٹ کر چکی ہے نہیں یہ مطلب ہے کہ وہ کیا کہنے چاہیے سرکمسٹنشل ایبنٹن سے ہی کہتے ہیں کیس کس پہ چل رہے ہیں ان پہ چل رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے پہلے نیب چیئرمن پہ بنائیے اب یہ جج پہ آگئے ہیں جج نے بھی ڈلائے کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ان کو خود چاہیے اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ارجنل ٹیپ لائیں اور وہ شخص کو لائیں جس نے یہ کیا ہے اور اس کو کہیں کہ بھی آپ اپیٹنس پیش کرو تو کہنے ہیں اگلی پیشی میں خواجہ عاری صاحب کھڑے ہوں گا اور پیش کریں گے لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بار بار دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کوئی بھی کیس ہوتا ہے مرتبہ آپ صاحب وکیل ہیں تو پھر ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ یہ ان کا ماضی کیا ہے ان کا ماضی سارے کا سارا جوڈیشری پہ حملہ کرنے کا ہے اور وہ آپ کو نظر آتا ہے بار بار کئی چیزوں میں نظر آتا ہے جس کو حکومت جوڈیشری پہ حملہ کیوں کنسیڈر کر رہی ہے اگر ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ والی چیزیں ہوئی ہیں جج صاحب اس کو جیسے آپ نے کہا یہ بھی کہا ہے کہ میرے فیصلوں کو متنازع بنانے اور سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے اور ایٹرانی جنل صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پہ عدلیہ کو خود نوٹس لے کے اب کاروائی کرنے چاہیے ہیں اس لیے کہ حملہ کس پہ ہے یہ کہا گیا کہ جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں اچھا انسیڈنٹلی آپ کو شاید اس چیز کا پتہ ہی ہوگا کہ یہ انہوں نے جو پہلے جنل صاحب تھے ان کے کورٹ سے یہ کیس کو ٹرانسفر کروایا تھا انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ یہ جو جنل صاحب ہیں کیونکہ یہ ایک دفعہ فیصلہ دے چکے ہیں اس لیے کیس کو ٹرانسفر کیا جائے اور ٹرانسفر کر کے وہ ان جنل صاحب کے پاس آیا اور انہوں نے بھی فیصلہ دیا اور انہوں نے ایک کیس میں ان کو بری کیا اور ایک کیس میں جو نیب بارے سزا چاہ رہے تھے اتنی سزا نہیں دی بلکہ اس سے کم سزا دی اور اب اس کو اکیوز کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اتنی گھنونے کسی جرب میں انوالف تھا کہ وہ بلیک میل ہو گیا تو بھائی اگر آپ کسی کے اوپر اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اتنا کوئی برا آدمی ہے کہ اس کی کوئی ایسی ٹیپے ہیں اگر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر کیا ہے تو بارے ثبوت تو الزام لگانے پہ ہے الزام تو یہ لگا رہے ہیں تو اس کا فرینزک ایوارڈٹ یہ خود کرائے اور اگر یا پھر جوڈیشری کرائے حکومت نے کرایا تو پھر کہیں گے یہ حکومت نے خود کرایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت نے اس کو منپولیٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ یہ خود اپنا جو الزام لگایا اس کو ثابت کر رہے ہیں